ایک وری فسیدین فروردی صاحب نے اسیت سے لے کے آئے ویسا دا قادری صاحب نے بھی لے کے آئے آئے نہ لے کے تھے شباز بھائی نے ایک وری بلایا میں جدو بار چلا گیا تھا میں نے ایک بندہ کہاں لگا کلپ بھی کھا کے کہندہ ہے ان جو بول گی میں چوچک چو بولے میں کہاں بندے بھی انجدے دے ہو ایدہ مطلب میں میں پڑی یورپ چکانڈا نہیں لگن دیتے میں نے ایک سپنڈ دے کے کلم یا یاد بھی ہے کچھ ٹیلی فون تے کچھ دوستہ دستے ہیں اور کچھ میں نیٹتے تکے ہیں اختلافی گل کرندہ آدھی نہیں راج کے صدیقی اکبر دنوکارا راج کے علی علی کرنا آگا تشاہ صاحب میرا دارش پالداز بھی گیا ہے ستائیس سال ہوگے میں نے دنیا دے ایک کونیچ نہیں میں نے بھی بھی یاد نہیں میں کتنے ملکان پھر چکے ہیں میرے تین پاس بولے جنہوں نے ایک ٹھپے لکے مقبل ہو گئے میں اس بندے نہ مخاطب ہوں گا جڑا خالش تن حسین دنانے وازدہ آیا ہے ہاتھ اٹھا کے سبان اللہ بولے میں نا تو آگاز کر آیا کی بلا مربانی میں ناشی تو آگاز کر لگا سوریلا نہیں ہے سور والے نہ میرا تعلق بڑھے تو ضروری نہیں کہ سور انہوں نے مندق آکھے بھی گلا پھاڑا نہ لے جیدی حسین دنانے نال سور ہو جائے اس تو بڑھا سوریلا کوئی نہیں ہوتا جیدی صحابہ نہ رسکر ہو جائے اس تو بڑھا سوریلا کوئی نہیں ہوتا جیدی اہلِ بیعت نہ سور ہو جائے اس تو بڑھا سوریلا کوئی نہیں ہوتا چملہ میں رسمنا مکہ دا چاوکے وڈیری مائیے گھٹری چاہیے چاوکے چاہیے صدا لگائیے کہ اندھی مکہ آ لے ہو آگئے جی اچھا جیڑا سمجھ گیا آپ آ چاہ کے سوان اللہ بولے نا بڑھا 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 ویکھے آنے جی فروکی آزم دا حال ویکھے آنے جی اسمان پاک دا حال ویکھے آنے جی جناب علی نو ادھے دیوانے ہو گئے اما تو مکہ کے اچھڑ چلی ہے نقل کفر کفر نباشر کدھی پتہ لگیا ہے نما دین لے کے آئے ویکھنا پترو میں اپنا دین چھڑ کے ادھے دین چکی میں چلی جائے لوگ کی سن دیں گزر دیں سن دیں گزر دیں کسے نے گٹھنی چاہ کے اما دے سیرتے نہیں رکھی ہمیں ڈیری مائی دنگڑ بھی زیادہ بن بیٹھی سمان زیادہ رکھ بیٹھی کلی چاہ بھی نہیں شک دی ہم سوچی پہ گئی کون آئے گا کون چاہے گا کون سیرتے رکھے گا جدھوں سارے رشتے دار لنگ گئے کبیلی آلے لنگ گئے واری آگئی حسنین دن آنے دی کیا بات ہے کیا بڑا مین بھائی اس بندی دا حد کیاچ کرنا واری آگئی حسنین دن آنے دی مائی نکیتہ اشارہ حضور نکول بھائی آلے تکول بھائی حضور دیا گلنگ کرن لگئی دوسری ڈیرے دار بندے ہو چھوٹا جا ڈیرہ میں بھی رکھے ہیں کدھی آگون ہوئے تھا میرے توجہ رکھنا حضرات کل میرے بھائی رکھنا توجہ کول بھائی یبی پاک دیا گلنگ کرن لگئی مازاللہ انجھے دینے انجھے دینے انجھے دینے جی تو کر کے تھک گئی نا میری آقا نے فرما امم بس امم ہون آکھے تھے گھٹری چاما کے نیمہ صدقے جاما آقا کریم نے چائی گھٹری امم نے کی تاگے سر حضور نے امم نے سر دے گھٹری نہیں رکھی اپنے سر دے گھٹری رکھ لئی پہلا قدم اٹھایا سیدہ فاکت بابا نے بی بی نے دوڑ لائی سایا دو جا کیا نہ بھٹایا ماں نے پھر دوڑ لائی اور سیدہ سیالے بانچ کے رال جاو میرا جیلا جس نبی نال جبرین نال سکے اے بکیہ دی کافرہ بی بی کی میرا لی اور میری کارے یاد رکھے آلے میں آگیا دو اشار سرفراد بھٹی صاحب دونا بھٹی صاحب میں ایس حوالے نہ دینا چانا توجہ رکھنا مربانی کر کے غالت بھائی اچملہ تو آڈے حوالے لیکن توجہ فقیر وال رکھنا ذرا مربانی کر کے اچھا حضور چل دے پہن ماہی پچھے پچھے ماہی پچھے پچھے تکہ آ درخت جھوکے سلام کر دے بدلی سایا پی کر دی ہے بنجر زمین تے حضور قدم رکھ دے جو تو قدم چاند دن تے پھر پتھرینی زمین تو ساوا گھا پیا اگدائے بڑی پریشان ہوئی یہ کاؤنے جو تو پی پی دیا گئی منزل آقا رکھا سمان ہاتھ جوڑ کے کہنے سوان بڑھے ہیں میرے محلے چیک بندہ ہے انہوں کو بارہ چودہ سال بات اللہ نے پتر دیتا یہ دو کھٹن لگ پیا انہوں نے ملے دارا انہوں نے نہ رکھا اتنا رج کے کالا کہ بچے انہوں کے نیرے گلاب جامل کئی واریوں سیر پڑھوایا انہوں نے تے کئی واری سیر پارے ہیں ایسے گلد ہو پٹھا نہ رکھے لیکن جو تو روندہ کارنہ دا امی کہنے چوپ کر تو تو میرا پپو ہے دادا کہنے دا تو میرا بگو ہے تیرے گھر کالے رنگ دا پو تیرہاوے پپو ہے تیرے حسین تے نانے تیرے حسین تے حد جوکے سبحان اللہ ناکھیں میں انہوں نہیں بتا تو ایمار والا کیا تمہیں جو رکھ قدمی دیکھے کر دیے قبیلہ تیرا چنگا خاندار تیرا چنگا جات تیری چنگی وہاں پی آتھا چنگا میری گال منوگے حضور نے فرمائمہ بول کہنے دی یو جے کھوڑنا جائیں سائی مسکر آپ ہے حضور تشریف لے جانا لگے ہاتھ جوڑ کے کہنے جان دی ہوں جان دی نہ آتے دستے جاؤ ہر کیمرہ میں نے کہا ایک کیمرہ گھما لگا جے چوچک تی سار سمیتوں ان اپیلیاں دی سبحان رانی آواز سنگا ٹین ٹک تو بار جان دیئے یا ٹین ٹک جتھیلے راجہ دیئے حضور فرمائمہ بول پریشان کھلوتی ہے مسکر آ کے ویک جیدے ڈار تو پکا چھان جائیں محمد مجھے کہتے ہیں محمد مجھے کہتے ہیں کیلئی جتیرہ نام محمد ہے چھان کے نہ جائیں وجہ کیے قدمی لگ کے کہتے ہیں دلوں سے کم مٹاتا ہے محمد نامی ایسا ہے تاجدار خضب لبو دلوں سے کم مٹاتا ہے محمد نامی ایسا ہے نگر اجدے بساتا ہے محمد نامی ایسا ہے دلوں سے کم مٹاتا ہے محمد نامی ایسا ہے میں جملے دوں بیٹا تیرے حوالے کر رہا ہوں دلوں سے کام نٹھاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے اسے نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد محمد نام ہی ایسا ہے محمد نام ایسا ہے اس بیٹے خبوش میرا جملہ سننا ہے اللہ تونوں مدینہ لے جائے مدینہ مکارے دن مدینہ نانے مدینہ منوردی گل کیتی ہے تو اسی کی سمجھے کہ حل ہے تو پہلا مدینہ ہے یا جڑا والا تو پہلا نہیں نہیں توبہ جو درندی آج میں آیا میں نے بیلی کہندے واپسی درندی جانا ہے میں نے کہا کیوں میں نے کہا ایتھو دینا کے جانا ہے میں نے کہا پھر دریا پھر کئی بیلی لیکن میرا جملہ سن اللہ تونوں مدینہ لے جائے یہ بھی بچے ہیں میں نے مدینہ کے بچے بھی دیکھیں تایید کرو گے میرے اس جملے کی رمضان دا مہینہ آوے نا تے تسی مسجھے نبیچ جاؤ تے چھوٹے چھوٹے عربی بچے تاڑے پہری پہ جانے دسترخان تک کچن گے انہوں نے نہیں پتا یہ جناب چوچک تو آیا ہے نہیں پتا ہے حلے تو آیا ہے نہیں پتا ہے ریال کو تو آیا ہے یا شاہ کو تو آیا ہے یا حسینہ بات تو آیا ہے یا پاک پتھوں تو آیا ہے نہیں پتا یہ بسیر پر تو آیا ہے ہل بھی کن نہیں انہوں نے پتا یہ کوئی نہ یاد ہے کنالے تو آڑے قدم چھوٹے تاڑی کمیس کھچن گے تاڑے گے ہاتھ بننے گے کیوں آخن کے میرے دسترخان تیار تے نہیں آخن کے بھائی جان حاجی صاحب نہیں آخن کے محمد یا رضا اللہ اچھا توجہی کا تو آڑی داد نہیں آئی اہم نے جملہ سننا رب کعبہ کی سب کی قسل مدینے کے بچے تیرے ترلے کرن گے انہوں نے دوئی نہ یاد نے یا آخن کے محمد یا آخن کے صدیق محمد نام ایسا ہے یا آخن کے محمد یا آخن کے صدیق محمد نام لے گے تو حضور کو مخاطب کریں گے صدیق نام لے گے تو یارے گار کو مخاطب کریں محمد نام ایسا ہے بڑی صاحب اگلا جملہ اے جملہ میری یہاں پڑھنا دی نظر میری یہاں ماما دی نظر میں کوئی پڑھانی دی چاولہ بھی چو کوئی چار شاہ پہ لے کے نہیں آیا میں توفہ دینا چاہنا اپنی یہاں ماما پڑھنی دی ناؤ سال تا بچا ہے تیرے مائی دی انگلی نہ لگ گئے تیسائیاں دی بار گئے تیرے مائی دی اکھاں چطروں نے سونیاں بلیندہ نہیں اس تو سوکھی میں کر کے توڑی بولی بول بھی نہیں سکتا یہ بھی تھوڑی تھوڑی دا ہاں بولیں کہ میں بابے ناؤلہ کھاڑی تیرے دو چار بندی آکے بیجر تیرے بولی میں نو تھوڑی آن دیئے تمہیں چاہ رکھنا تمہیں چاہ دی سانے بولیندہ نہیں اے نو پہنہ بولایا نہیں بولیا پھوپیاں بولایا نہیں بولیا دادی بولایا نہیں بولیا بولدہ نہیں سونیاں کلے جاں تیر جاندہ ہے کانتا سکین اممہ نہیں کہندہ میرے نبی نے مسکر آکے پھوپیاں بول دے کیوں نہیں بول کے کہندہ آج بول لنگا کیونکہ انجدہ کسی نے گولایا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نامی ایسا ہے نگر آخری سے اس کلام کا پھر میں یوٹن لوں گا شان سیدنا صدیق اکبر پر آخر میں آنے بیعت کی شان دس بارہ منٹ برمائنڈ اپ کرتے عرفان بھائی کے جلدی تھی نہیں بیٹھتے نہیں کوئی جلدی تھی میں بلا تحفیدہ بڑا آدھی تو انہوں بھی جلدی ہے جلدی ہے اچھا جنہوں نے جلدی ہاتھ اٹھا کے سبحانہ اللہ بولے میں نے جلدی ہے میں نے جلدی کہا دیے اللہ کرے جلدی ویزا لگے جائے کرونا ختم ہو جائے اور حکومت پاکستان نے کئی حد تک کنٹرول کیتا ہے معیشت کتنی دنیا دی تباہ ہوئی یہ دے باوجود کافی ہاتھ تک کرونا کنٹرول ہویا اور پوری دنیا دیچ الحمدلہ پاکستان اللہ نے بہت گی رکھ لیا لیکن ہاتھ نیچے نہ رکھنا میرے توجہ رکھنا صدیق اکبر ہوں کچھ بندے نہیں بولے جڑا نہیں بولیا میرا دل کردہ لوگ کی میرے نا سیلفی بنواندے میں ادھرنا سیلفی بنواندے نیٹ تے چڑھا اپنے اپنے تھوڑا جا سیر دکھا رکھے اوہ دے سیرتے ہوتے لکھا حضرت چوپ شاہ میں ہونے کم کر سکنا جا شاہ صاحب دس گینے اپنا خوندہ گروپ تے نہیں اپنا دس گینے سید سید ہو دے وہ واقعی میرا بھی پوزیت ہے جگر کسی نے لوڑ ہوئے کوئی طاقت شاکت چاہی دی ہوئے تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ تھے کول بیٹھے ہوئے میں اسے بندے لکھ بوتل دیں نتیارا جیڑا بندہ ٹیلا سوان اللہ بولے تیجے کس کے بولے خودلی دعا کر گا گا میرے جملے تاہت میرا جملہ سنی صدیق اکبر ہو فروقی آدم ہو عثمان باہیا ہو مولا مشکل کشا ہو ہر صحابی ہو سنی وہ ہے جو سوال آکھ میں سبھی ایک کا بھی منکر نہیں ہے ہاں ہاں میرا نعرہ ہے ہر صحابی نبی ہاں ہاں اللہ دی کسم ہے ہون دل کردہ ہے کسالہ ہی تھی بیٹھا رہا پرشان نہیں ہونا دنہا ہاتھ چکے ہر صحابی نبی ہاتھ کیاتھ کارو سبندے دا جیدا کی دا ہر صحابی نبی ہاں اسی بھی بول بھائی جان فرمیشتے بڑی کی تھی بولے نہیں بولے نہیں میرے کانا بڑے کم کر دے میں پچھے مڑ کے بے خردادی نہیں لوگ کی سمجھیں حضر صاحب پچھے بندہ مڑ کے بے خردادی نہیں بندہ انہوں نے دا جیدی آجھے دو چار دارویہ ہوں لیکن میرا قیدہ اورے اہتار اللہ ہوتی اس رسک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہے پرواز میں کوتا ہی اور آج فیصلہ کر کے جا رہے ہمیں توجہ رکھنا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ دی عباد آئے دونے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ دی عباد آئے توجہ حضر توجہ سوالہ صحابہ ہوں کوئی بھی ہو انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشائی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نامی ایسا ہے محمد ایسا ہے اور اپنے پیر دیکھو کبھی تعمیر میرے مرجان اور پوری ٹیم سجے کبھے سبت نام نہیں جانتا لکھا کا محتاج تھا جو فلیکس پہ لکھا وہ نام بولے ورنہ جی تو چاہتا آخری بندے تک تڑیاں جتیاں چوکے سیرتے رکھ لماں کیوں کیوں سنیں آجے غار ہے غار ہے غار کے اندر یارِ غار ہے غار ہے لکار جو ہاتھ انہیں کڈنے ہیں جنو عدلہ تو نہیں بخار ہے کیونکہ صدیق اکبر دناتے ہو نہیں ہاتھ چکن ہے جڑا کی دے دا ٹھنا ٹنوے میں گال مند اکڈن دا عادی نہیں آن لیکن شانے صدیق اکبر کناوا گا پھند پہ جائے گی لیکن ہاتھ نیچے نہ رکھنا غار ہے غار میں یارِ غار ہے اور میرے آقا کا عدیدار ہے اینج گول صدیق اکبر دی ہے اینج جگول صدیق اکبر دی ہے اینج جگول صدیق اکبر دی ہے کس نے صدیق اکبر دی ہے مرشد دانی دار ہے بابا میں نلک کروڑا حجہ ہوں غار دے سارے سراخ بند نے ایک سراخ واقع ہے او دے تے اڈی رکھی ہے باروں ایک ساپ پہ ہے اور ڈنگتے ڈنگ لگا رہے ہیں نہ ساپ ہٹیا نہ ڈی ہٹی اینج نہیں بولیا جہاں نہ ساپ ہٹیا نہ ڈی ہٹی اکھاں بچوں اکروں لکھ لیا لوگ سارے مصطفیٰ دے گریا سائیں تے قدیس ہوتا ہی نہیں اینج دیکھے آقا ابوبکر میرے ہوں گیا رونا عرض گیتی نے سنیا تُسھے عرام کرو درد دا جسم چور چور ہے ساپ دی زیر چڑ رہی ہے لیکن توہ چڑ رکھنا آقا نے فرمایا ابوبکر رونا کیسا سونیا سراغ سارے بند کتے ہیں ایک باقی یہ حضور نے پتا ہے کوئی تو نے فرمایا مینود پتا ہے انہوں اپنا کم کرتے صدیق اکبر اڈی میرے حوالے کر نبی پاگ دے حوالے کی تھی مرے ابوبکر نے اڈی حسائیاں نے لوابِ دہن کڈیا صدیق اکبر دی اڈی تے ملیا فرشتیاں جھونکے آکھے صدیق اکبر دی اہو بفاوہ صدیق اکبر دی اہو بفاوہ سانو یاد نے جس کو یاد ہے وہاں Education جس کو یاد ہے اس کی طرف ہنے صدیق اکبر دی اہو بفاوہ صدیق اکبر تیریا سدی کے اکبر تیری آب خواہ سانو یاد نے تو سا یاری ایسی لائی لاکے توڑ ہے نبائی تو سا کیتی آب خواہ سانو یاد نے حد جو کے بولو سدی کے اکبر تیری آب خواہ سانو یاد یہ وفاہ نہیں ہے یہ وفاہ نہیں توجہ رکھنا وفاہ کیسی آقا نے فرمایا ابو بکر جی مولا میں سلہ نہیں جا رہے ہیں کچھ ایک قبیلے لڑپے نماز کا ٹیم ہو جائے مسلط ہی آجانا جس کو نبی خود مسلط دے اسے صدیق اکبر کہہ دے ساہی چلے گئے نماز آبیلہ ہو گئے ابو بکر پاک مسلط آگے نماز شروع حضور واپس آگے صحابہ پاک نے جو دو ساہین آدھے لکھے آگے الٹے ہتھ کر کے اشارہ کی تا کہ ابو بکر حضور آگے منصدیق کی اکبر طبعہ ختم نبوت اس حضور کون سنگے گا آپ پیچھے اٹھن حضور فرما نہ گئے آپ پیچھے اٹھن حضور فرما نہ گئے میرا کا جملہ لڑائی یا نہیں سمجھانا لائے پوری دنیا تلے جاؤ کوئی بندہ میں نصابت کرے نبی پاک جو دو مسلط آگے حضور نے نماز شروع تو شروع نہیں کی تھی نمی صیرت تو شروع نہیں کی تھی نبی پاک نے نماز اٹھنے شروع کی تھی جتے صدیق اکبر نے چھڑی بس یہ کلاب لمبا ہے چار کو بھی آنا ہے سترہ کو بھی آنا ہے میرا بیٹا ہے چھوٹا بھائی ہے میرا ایسے بھی میرا نام مکنہ تھی یہیں پر وینڈ اپ کر دیتا ہوں لیکن میرے بھائی نے کہا کوئی جملہ اس کی شان میں ہو جائے تو میں نے جورپ گرتے پھرتے دیکھا ہے جورپ میں جو لا ہے اس لا کو فروع کی آزم لا کہتے ہیں اور فروع کی آزم کی ساری زندگی ایک خواہش نہیں ہے وہ خواہش کیا تھی کاش نہ عمر نہ ہوتا صدیق اکبر کے سینے کیا قبال ہوتا پھر سے جی باقی سے عمر فروع کی شان چلو جدے تھی دیکھنا درہا ہر بندہ قبر میں اتھرے گا سوال ہونگے دس تیرا رب کیڑے تیرا دین کی کولی بیٹھے سارے فروع کی آگا عرض کی تھی سونے میرے کول بھی آگے سانگی نے فرمائے ہونگے سرائی لیکن انہوں سوال اُلٹے پہ جدو صدیق اکبر دیکھ کول گئے نا نکی رہے انہوں نے کول گئے انہوں نے پوچھے دس تولا رب کیڑ ہے آپ نے فرمی میرا رابطی اللہ پہلے تسید دس تولا کیڑ ہے اسے فروع کی آزم کیا باست شان بر جائے گی کمال ہے اگلا جملہ عثمان پاک نبی پاک فرمان دن یکے بعد دیگر میں محمد کی کئی بیٹی ہوتی ایک کے کرکن عثمان اگلی کی نکاہ میں دیتا واری آگئی مولا علی دی ہونوی جے سپندے دے پیٹ چمروڑ اٹھوے وہ بھی ساڑا رشتے دار نہیں ایوی گالی یاد رکھنا ٹھیک ہے اور گالی یاد رکھنا میرا میرے دوست اہل بیعت کے ذکر کرنے سے رافضیت نہیں ہوتی صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرنے سے رافضیت ہوتی ہے اممہ ایشہ کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے رافضیت ہوتی ہے علی علی کرنے سے رافضیت نہیں ہوتی میرا جملہ سن اور میرے بیٹے کو دعوت جملہ کیا ہے عشق نبی ہے پیار علی ہے عشق نبی ہے آخری جملہ اجازہ پیار علی ہے ہاتھ نیچنے ہاتھ نہ کر کے عشق نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے پیار علی ہے عشق نبی ہے عشق نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے کیامت والا دن پرشتے آئیں گے تلاشی ہوگی ہر بندے کی ہوگی تو سیدہ پکے بٹھو جب تو ہڑی نہیں ہوئے گی اللہ دی کسر ممجات ہوئے بٹی ہوئے تارل ہوئے چٹھا ہوئے ملک ہوئے رائی ہوئے مغل ہوئے تلاشی سارے دیو نہیں ہے اے نہیں دیکھا جانا کہ موبیل تینہ داردہ سی میں تاں بھی کھا رہے ہیں کوئی نوٹی نہ کر رہے ہوگی موبیل ترہ داردہ سی یا تینہ داردہ سی نہیں دیکھا جائے گا دیکھانے جائے گا چپا کیسا تھا کپڑے ہندی کلر سکین کیسی تھی ارے لٹھے دی کمیز تے ویسکورٹ کا کلر کیسا تھا بوس کی کمیز تے خندر دی ویسکورٹ تاں لٹھے پاں کے باڑی توجہ بھی نرے داردہ سی نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی کپڑے کیسے تھے نہیں دیکھا جائے گا اس کی پئرادری زمیں سرداری کیسی تھی نہیں دیکھا جائے گا اس کی قومیں نبرداری کیسی تھی نہیں دیکھا جائے گا روڈ کا چپ کے بنادے میں اس کی ٹھیکہزاری کیسی تھی یہ دیکھا جائے گا نمازیں کتنی تھی حضرت بارتھےoidке رو حاج کتنے زکاتیں کتنے روزیں کتنے لیکن فرشتے آخن کے مولا نمازہ پوریاں نے حج پورے نے جنہ چلا جائیے فرمایے گا کف پھیرو تلاشی دوبارہ تلاشی دوبارہ مولا ہون تلاشی کا دل آنی آواز آئے گی نمازہ تے تک لی اجے اے بھی تو کوئی نکو میرا علی بھی ہے کہ نہیں ہے کتنی بار رویا کتنی بار رویا کتنی بار اس جملے پورتات سمجھنے کی کوشش کی لکھنے والے نے کمال کر دیا آمدلی حاکم نے اور میں نے اس کو اپنے لیے عبادت سمجھ دیا مجھے بڑا مزہ آیا میں نے رحیم یارخان سے نکلا تو تھوڑا سا میں سو رہا تھا تو تھوڑا سا میں جاگ رہا تھا ایک دوست نے مجھے شورم سے بھول کیا افتخاریزی جاگ رہے ہیں میں کہے جاگ رہے ہیں کہ نوات سب تکال کر رہے ہیں میں کہے کر ویڈیو کال کر رہے ہیں اکھان چال سوڑا میں کہے کی ہوئے ہیں اور نے کہا میں یورپ چائیں بچے پاکستان چلے ہیں بیٹی نے عالمہ فالہ کورس مکمل کیتا ہے پی ایچ ڈی دی جگری مکمل کر کے ڈاکریٹ مکمل ہو گئے ستر میں سکیل دی اپنی سر لگی میں کہا روندہ کیوں پہ ہے جی دی بیٹی ستر میں سکیل چلے جائے انہیں رونہ کیا سا پڑی دیکھتی بیٹی پرشانی کیا دی انہیں کہ پرشانی اس گل دی جورپ چکو جو رشتے دار رہے ہیں وہ کہاں انہیں رشتہ ساندھو دے کچھ پاکستان دی آلا ہو دے ہیں وہ کہاں انہیں رشتہ ساندھو دے میں کس نو دے تو میرا یاریں میں مشورہ دے وہ دی گلس سونی تے میری اکھان چانس نو کندہ توں کے روئے میں کہ تیری پہنچے میری تک میری پہنچے تیری تک تیری رسائی میری تک میری رسائی تیری تک میری اتھرو اس وقت ہے کہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے انج دا سوال سونے مصطفیٰ نے اللہ دی ذات نال گیتا زہرہ دا رشتہ کس نو دے کامرہ مین بھائی کامرہ گھومائی جنگو کس ہمیں پیدا کرنا دے دی اس بندے دا آتھ بھی کیچ کری اولی سبحان نے لا دی چھوڑی اس بندے دی آواتھ بھی آنی چاہی دی شاہد جھوڑ کرنی کون ہے مصطفیٰ نے سرسکتے جرکھیا اللہ زہرہ کیا رکھتا کس کو دوں کس کو دوں کس کو دوں آواز کی آئی کیا آواز آئی کس کے ذکارے دو یہ زہرہ حق نے کہا حق دار علی ایک نکام دو یہ زہرہ بہت شکریہ بڑی ملوانی میں خود بھی آج بڑا تھکا ہوا تھا چورہ شریف سے نکلا پھر میں وکنٹ شالک آباز شریف پھر شکر کر پھر ادھر میں نے سفر کیا اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ناپنی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں بلکل پڑیتے بڑے راضی تسی بڑے عظیم لوگ بیٹھے میں تمام احباب دا شکریہ دا کر کے پردش پین ورگینٹ بیٹھیاں اور اماما واغتے شکریہ دا کر کے اپنی مان دا بول توڑے گرکھن لگا ہر بندہ اپنے ماں پہ ہو دی گل درور کر دا ہے تو میں میں اپنی اپنی اممہ دی گل یاد آگئی فیصل آبادہ لائیڈ ہسپیٹل تو میری ماں دی آخری سامان تو افتخاری زیدی گوچ سر میری اکھان چھتروں دو اتھروں میری ماں دیا کھان چھوی آئے بڑے لچپال طریقے نہ ہر ماں اپنے بچے نو پال دی ہے میں اپنی ماں دے ساٹھ ٹرم تا پہلے گل کی تھی باکہ اممہ جی راضی جا رہے ہو میری ماں صاحبہ فرمان جانے پتر جگ اپنی ماں دی شان پڑھ دائے میں تیر تیسلا سے راضی ہیں تو حسین دی امیدی شان پڑھ دائے ایک شیر دے دیں نہیں نہیں ایک شیر دے دیں تو اسی ناوی قبط میں دینا ہے وڈی گالے ایک اگلے سال تو سن نہیں بولا اس تو وڈا حرم میں لو کچھ نہیں کر سکتے لیکن میں شیر دینا ہے بابی بھی مسکر آپ پہ شیر سنیں آجے رک جائے اگر مادرِ حسنین کی چکی میری بولی پڑھیں دیکھیں لگو تک اور تُو دچھا رہے تک میں کس ہنو کم ضرف نہیں سمجھ لیا میری سیر دیتا جو لیکن خدا رہا ڈبلنگ کٹا کے حافظہ ڈبلنگ بلکل سادہ کر کے ریپیٹنگ بلکل کم کر کے لو میرا جملہ سنو تو تاڑی جان چھڑا کی رک جائے اگر مادرِ حسنین کی چکی تو کونین کو پھر رزق آتا کون کری لباسِ بشرف چبریل خلوتے سن بڑی ساحب مریم پاک دیئے میں مریم کونی ساحب پاک دیئے میں جو تم پشر رکھے توgin کون ہے تسудь اینکہ میں جبریل ہوں کی لینہ اینکہ لین نہیں آیا دین آیا سننا چوچک شریف آلے ہو بی بی مریم بطول ہے یہ بھی بطول ہے کی لینہ آپ کسہ پاک دیئےよろしく کی لینہ آپ ہماجہ لین نہیں آیا دین آیا osc اسے مریم بطول کہتے ہیں جیدے بھوئے تو لینہ ہے اسے سے جدہ دہرہ بطول کہتے ہیں میرے جان تو بار کسی محادثوں میرا جملہ چکر اور میرے بھی کچھ سننی ہوتے شکر ہے تو میرے لے اپنی محادث ہے لیکن جو رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی تو کونین کو پھر رزقاتا کون کرے گا جناب ابو بکر کے علم سے لے کر مولانی کی شید تک ہر وفادار کو افتخار رزوی نے پڑھا میں نے سنا لکھا دیکھا گگل دیکھی فیس بک دیکھی تاریخ پڑھی حدیث پڑھی قرآن کے حوالے سب یاد ہیں مجھے لیکن اللہ کی قصر ایک مجھے ایسی بھی وفاوالی بی بی نظر آئی جس کو حضرت فیضہ کہتے ہیں جانے بلا فیضہ کون ہے کہ جانو کل نہیں پتا تینوں ایشا کرندت پتا ہے کہ وہ ٹیک ٹاکر تھی چار ساتھ زندہ نوچ رہا تھا کہیں آنا دے حقے جو وڈ دیتے کہیں آنا دے مخالفہ جو دیتے نہ میں درندوں کے حق میں ہوں نہ میں اس بیٹی کے حق میں ہوں درندے کبھی درندگی نہ کرتے اگر وہ بے حیاء ہو کر منارے پاکستان کے سائے میں نہ کھڑی ہوتی بس میری بات ٹھیک ہے جی کبلہ بس توجہ میرے پانی چھوڑ رہا ہوں انجھ پہ جمنا حضرات میں جناب فیضہ پاک کوئی پوچھے آ تخت چھڑے ہیں سرداری چھڑی بادشاہی چھڑی کوئی چھڑ سکتا وہ پائی نہیں چھڑ دا بندہ تو ملے دا ناظم بن جائے نا ممبر بن جائے وہ بندے مار دن دا کہ میرے کو کھو لی گئی ہے کیوں لیکن آدھا سرداری تھے بادشاہی چھڑ کے حضرت فیضہ پاک جا کے پہ گئیاں بطول پاک دے بوئے تھے تو میں سوال کی تب آئی دی کیل بھائی انکہ چلیا پترا ادھر تھی تو لوگ ملکہ کہتے تھے ادھر آئی ہوں تو حسنین مجھے اممہ کہتے تھے میری دعا در جائے قبول میں یاد رکھنا اس بی بی کی شان ہے جن کے بارے میں اممہ عیشہ کہتی ہیں کاش میں عیشہ نہ ہوتی سیدہ دارہ کے سر کا ایک بار ہوتی سیدہ دارہ بغیر حوالے کے بات میں چھوڑے در جو شیر شیر بٹی صاحب بٹی برادران چوچک کی سرزمین ملک تے کھوکھر برادران تے پورا چوچک تے جتھو جتھو آئے ہو بی 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 فیضہ بتا کی کینڈیا نے وہ کینڈیا نے دھول بطول دے ویڑے دی ایس تو سوکھی بجابی نئی ہوں دی میں نو آئی تھی آتھا نہیں رکھنا آئی تھی نہیں رکھنا سمجھ آجا دے تھی آتھا رکھ لینا سنکے اے دھول بطول دے ویڑے دی میرے سرزہ بن گئی تاج میں چھاڑو کش بطول دی اے میرے لئے محراج میں چھاڑو کش بطول دی اے میرے لئے محراج پڑے چمکتے چیرے تو میں اپنی شیرتے واپس لفظ احترام سے شروع پیار پہ بات ہتم میرا رسول وہ رسول ہے محراج کی رات جن کا حیاء احترام ہوائیں کرتی ہے فضائیں کرتی ہیں خلائیں کرتی ہیں اتارت اتارت سہرہ مرید مسترین سیارے سب کے سارے جن کا احترام کرے وہ میرا رسول جانت کی چمک جس کا احترام کرے وہ میرا رسول حضرات حضرات صورت کی روشری جس کے لئے کھڑی ہو جائے وہ میرا رسول چلتی ہوایں جس کے لئے کھڑی ہو جائے وہ میرا رسول چلتی فضائیں جس کے لئے کھڑی ہو جائے وہ میرا رسول ابو علم شر آدم شلے کر آج تب کی آدھ بیت جس کے لیے کھڑی ہو جائے وہ میرا رسول سوال آنکھ نبی جس کے اثران میں کھڑے ہو جائے وہ میرا رسول جناب جبرائیلو نیکائیلو ادرائیلو اسلامین جن کے لیے کھڑے ہو جائے وہ میرا رسول اور جس کے لیے میرا رسول کھڑا ہو جائے وہ سیدہ زہرابندہ سیدہ بہت شکریہ تبالت میں چلا گیا آپ کے ذوق کو دیکھ کے آپ کے شبان اللہ کی آواز کو دیکھ کے تاڑی امامانو سلام تاڑی بسرگانو سلام دعوت نات گجرہ مالا کی سرزمین پہلوانوں کی سرزمین میں پیچھلے سال گیا ایک بندہ کے اندھا جذبہ بکھائے کے اندھا پلوانا دی سرزمین میں کہا چلے آپ مسلمانا دی سرزمین تلوان دے بڑے بھی آسے وہ اندھا ہاتھ چاہتے پالنے وہ کہنے نے تو اٹھائے گئے ہیں اسے میں ڈریاں رفعیہ بندہ آنگے کچھتیاں تسی بے بندے پاگل ہو جائے اندھا نے کھیل دیا کے لئے تاکہ دیتا ہے لو جی میں دعوت نات عرفان منیر شاہب تشریف لے آندھے نے ساڑے بیٹا میرا چھوٹا بھائی اپنی حاضری پیش کرنگے میں اجازت رمہ کا جنات رمہ کا بہت شکریہ ایک نارے ساتھ میرے بیٹھا تنشن ہی نہیں کیوں انہوں دو گھنٹے پڑی نارے تکبیر نارے تکبیر اچھی نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر وہ اللہ بڑے ہے سب تو بڑے ہے نارے تکبیر نارے تکبیر دونہ ہاتھ اٹھا کے نارے رسالت کیمران بھائی مقدر ویخ ودید کتھو تک گئے نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری نارے غوثیہ دونہ ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت وہ بولے گا جڑا زندہ بلٹھا ہے تاجدار ختم نبوت لبائے گا